اسلام علیکم میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں دوستوں بزرگوں اور میری پیاری ماں بھینوں آپ دیکھ رہے ہیں دل کی آواز اور دل کی آواز کے ساتھ مہیم واہی داشمی آج ہم شہر بینگلور خدو صاحب کی عیدگاہ میں موجود ہیں جو خادریہ مسجد میں موجود ہیں ماشاءاللہ آج ماشاءاللہ بہت خوشی کا موقع ہے جو عیدالعزا کی مبارک عید کا دن ہے اور یہاں پر عیدالعزا کی عید کی نماز ادا کی گئی اور آج ہم پر خصوصی مہمان ہمارے ساتھ ہیں جو ہمیشہ کی طرح جو ہمارے اس کے صحیح سوہل صاحب یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے صفغت اللہ صاحب یہاں پر موجود ہیں اور ان کے بیٹے اور ہمارے بیٹے اور نحال یہاں پر موجود ہیں چلیے ان سے پوچھتے ہیں ان کی دل کی آواز کیا کہتی ہے آج کے اس خوشی کے مخبر جیسا کہ دوستوں آپ سب لوگوں کو دل کی گرائیوں سے دل سے عید مبارک عیدالعزا کی عید مبارک اور ہمارے اس کے صحیح سوہل صاحب سے پوچھتے ہیں ان کی دل کی آواز کیا کہتی ہے کیونکہ ہر سال جو رمضان کی اور بقریت کی عید یہ اپنے پورے بھائی بھانجے بھتیجوں کے ساتھ یہاں پر عید بناتے ہیں چلیے پوچھتے ہمارے اس کے صحیح سوہل صاحب کی دل کی آواز کیا کہتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاخت پرواز میں رکھتی ہے کیا کہیں گے سوہل صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو سب کچھ ہے یہ جو زہائی کی عید مبارک پیش کرتا ہوں میں دوسرا جو ہے ایک جو خوشی کا دن ہے ایک جو دوسرا جو ہے ہمارے دل میں ایک دبی ہے کہ فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے لیے جو عید دنی منائی جا رہی ہے وہاں پہ تو ان کے لیے امت مسلمہ سے سارے عالم سے میں عزیزانہ گجارش کرتا ہوں کہ ان کے حق میں دعا کریں فلسطینیوں کی حق میں دعا کریں تاکہ وہ جنگ بھی رک جائے تاکہ فتح بھی ہو ان کی حماس والوں کی یا فلسطین والوں کی اللہ ان کی حفاظت کرے اللہ ان کو صحتی دے اللہ ان کو حیاتی دے فلسطین والوں کو سب سبی لوگوں سے میں دعا کے درخواست کرتا ہوں خاص الخاص فلسطین والوں کے لیے جو شہید ہو رہے ہیں تو ان کے حق میں جو ہے دعا کریں اس عید کے موقع پر بس ستائی دوسرا کچھ نہیں پچھا کہیں گے سب غداللہ بہت مدر سیٹی کے اندر ایک دم کلینس جو خوربانی کی جو بکریا جو خوربانی دے رہے ہیں کسی کو تکلیف دے جیسا ایک دم کلینس سے دے رہے ہیں سب کو امن سے رہے خوش رہے سب امن سے رہے عیدوال ازاد ہم نے آدھا کیے سب سے دعا کر رہیں گے سب کو بیماری اللہ تعالیٰ سب کی بیماری کو شفاعت دیندے عمر میں برکت دیندے آنے والے پریشنے دون کردے چاہے کوئی بھی رو ہندو مسلم سکھی یسائی جائن بود مشاء اللہ دوستوں یہاں پر آپ نے ہمارے اس کے سیدھ سوہل صاحب اور سبوت اللہ صاحب کی دل کی آوازنی انہوں نے بڑے پیارے انداز سے دل کی آواز پیش کی اور ہمارے اس کے سیدھ سوہل صاحب نے یہ غم جتایا کہ ہم یہاں پر عید منا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ آج کے خوشی کے مقعے پر غم بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے جیسا کہ فلسطین میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں بچے شہید ہو رہے ہیں تو اس کے لئے ہمارے اس کے سیدھ سوہل صاحب نے اپنے غم کا اظہار کیا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک فلسطین کے لوگوں کو فتح نصیب فرمائے اور وہ شہیدوں کو جنت الفردوس میں اللہ مخامتہ فرمائے اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے غیبی کرم فرمائے اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمارے اس کے سیدھ سوہل صاحب کو اور سب لوگوں کو خوش و آباد رکھے سلامت رکھے لمی عمر کے ساتھ رکھے ہی میرے دل کے آوازیں اور دل کی گرائیوں سے سب لوگوں کو عید مبارک اور دعا کرتا ہوں سب کو اللہ سلامت رکھے یہی میرے دل کے آوازیں انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اچھے انسان کی دل کے آواز کے ساتھ خدا حافظ اسلام علیکم جائے ہند جائے کرنا ٹکا